مصنوعی ذہانت کیا ہے اس کی کئی تاریخیں ہیں لیکن آئیے اس کی وضاحت کے لیے ایک عام مثال لیتے ہیں ہم انسانوں میں سیکھنے، سوچنے، فیصلے کرنے، زبان کو سمجھنے اور زبان بنانے اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی صلاحیتیں ہیں اگر ہم ایسی صلاحیتوں کا حامل کمپیوٹر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ تمام صلاحیتیں اس میں ڈالنی ہوں گی اور ایسا کرنا مصنوعی ذہانت کہلاتا ہے یہاں مصنوعی کا مطلب قدرتی ذہانت نہیں جیسا کہ انسانوں کے پاس ہے اب اگلا سوال یہ ہے کہ ان تمام انسانوں جیسی صلاحیتوں کو کمپیوٹر میں کیسے لائے جائے یہاں الگورثم کا تصور آتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الگورثم کیا ہے الگورثم ان ترتیبوں کا سیٹھ ہیں جو ہم اپنے روزمرہ کی زندگی کے کاموں کو مکمل کرنے کیلئے انجام دیتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں پانی پینا چاہتا ہوں تو پہلا قدم پانی کے کولر کے قریب پہنچنا ہوگا دوسرا مرحلہ گلاس چننا ہوگا تیسرا مرحلہ وارٹر کولر کا بٹن دبانا ہوگا چوتھا مرحلہ پانی سے گلاس بھرے گا چھٹا قدم ہمارے منح کے قریب گلاس لے کر اور ساتوہ قدم پانی پینے کا ہوگا کمپیوٹر میں ہر انسانی صلاحیت کی نقل کرنے کیلئے ہمارے پاس مختلف الگورثم ہیں اسلا سازی کے لئے ہمارے پاس مختلف اے آئے الگورثم ہوتے ہیں چیزوں کو دیکھنے اور پہچاننے کے لئے ہمارے پاس مختلف اے آئے الگورثم ہوتے ہیں اسی طرح کمپیوٹر میں جذبات پیدا کرنے کے لئے ہمارے پاس الگ الگورثم بغیرہ ہوتے ہیں انسانوں میں ایک اور شاندار صلاحیت ہے جو کہ مسلسل سیکھنا ہے اس صلاحیت کو کمپیوٹر میں ڈالنے کے لئے یہاں مشین لرننگ آتی ہے مشین لرننگ کمپیوٹر کو اپنے ماحول سے سیکھنے میں مدد کرتی ہے کیونکہ وہ ماحول کے ساتھ تعامل کرتے ہیں مشین لرننگ انہیں تبدیلیوں کو اپنانے میں مدد کرتی ہے کیونکہ انسان ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق تبدیلیوں کو اپناتا ہے